پاک یا ہوا ہم سب کے ساتھ ہو آئیے آجے پر پھر ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں اور میرے ساتھ دیکھئے یاکوب کا عام خط اس کا پہلا باپ اس کی پانچویں اور چھٹی آیت لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانت ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے میرے عزیزوں یہ کتنا خوبصورت باتا ہے ہمارے ساتھ خدا ان کا خدا ان کا کلام ہمیں یہاں سکھاتا ہے کہ اگر ہمیں حکمت کی کمی ہے تو ہم خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے اور فیاضی کے ساتھ دیتا ہے یعنی کہ کھلے دل سے وہ اپنی حکمت کو بانٹتا ہے بشرتے کہ ہم اس سے مانگیں ہمارا خدا ان خدا کوئی ایسا ٹیچر نہیں ہے جو چھڑی لے کے زبردستی کوئی چیز ہمارے اندرے ڈالے گا نہیں بلکہ خدا ان خدا ہمیں بڑے پیار سے تحمل سے بڑی فیاضی کے ساتھ اپنی حکمت سے بھرتا ہے میرے عزیزوں ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کے قدموں میں آنا ہے اس سے مانگنا ہے کیونکہ جب ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کی منت کرتے ہیں کہ آئے خدا ان خدا میں اپنی نلائکیوں کا اقرار کرتا ہوں میں اپنے آپ کو نلائک سمجھتا ہوں تو اپنی حکمت مجھے دے تو اپنی حکمت سے مجھے بھر تاکہ میں تیرے جلال کو ظاہر کروں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے پاکرو کی مدد سے میں تیرے نام کی گواہی دوں اے جلال کے بادشاہ تو مجھے آج اپنی حکمت سے بھر کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو فیاضی کے ساتھ دے گا تو کھلے دل سے مجھے دے گا اور تو مجھے کبھی دھدکارے گا نہیں تو مجھے کبھی پیچھے نہیں کرے گا بلکہ جب میں تجھ سے مانگوں گا تو مجھے دے گا میرے عزیزوں ہم سر تپا ہماکت ہیں ہم میں کچھ بھی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو کہ ہم دوسروں کو متاثر کر سکے یا دوسروں کے لیے بڑے اقل مند بن سکے اگر کچھ حکمت ہم میں ہے تو وہ خدا کی دی ہوئی ہے وہ خدا مند کی بخشش ہے اور خدا مند اپنی بخشش کو فیاضی کے ساتھ بانٹتا ہے آمین تو آئیے آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید ہمیں بھی اچھی نہیں لگتی یا دوسروں کو اچھی نہیں لگتی ہماری ایسی بے وکوفی کی باتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے کئی بار مزاق کا باعث بن جاتی ہیں دوسرے ہمارا مزاق بنا لیتے ہیں یا ہمیں تھٹھوں میں اڑاتے ہیں تو آئیے آج ہم بڑی منت کے ساتھ آجزی کے ساتھ اپنے خدا مند کے قدموں میں جھکیں اور اسے کہیں کہ خدا مند میں تیرا شکر کرتا ہوں میں نے تیرے کلام سے سیکھا ہے کہ اگر میں بے وکوف بھی ہوں تو تو اپنی حکمت سے مجھے بھر سکتا ہے اے خدا مند خدا مجھے اپنی حکمت سے بھر تاکہ میں تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکو اے خدا مند خدا تو میری رہنمائی کر کیونکہ تو فیاض خدا ہے تو فیاضی سے دیتا ہے تو خدا مند خدا بڑے دل کا خدا ہے تو اتم خدا ہے تو آسم خدا ہے تو سا کوئی نہیں ہے اے خدا مند خدا آج مجھے حکمت عطا کر تاکہ میں راستی سے چلوں اور تیرے نام کی خدمت کروں تیرے نام کا پرچار کروں اور تیرے لوگوں میں تیرے نام کو بانٹوں اور تیرے نام کو ہی عزت اور جلال دیتا رہوں میرے عزیزو یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا مند خدا ہمیں اپنی حکمت سے بھرے تو پھر آئیے دیر کس بات کی ہم چلیں اپنے خدا مند خدا کے قدموں میں اور خدا مند سے حکمت کے لیے منت کریں درخواست کریں کہ اے جلال کے بادشاہ آج تو ہمیں اپنی حکمت سے بھر دے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اکل مندی سے بسر کرنے والے ہوں آمین